بتاتا چلوں کہ بطور سیاسی کارکن میری زندگی کا یہ سب تاریخی جلسہ ہونے کو جا رہا ہے اور ہم نے جو جوش و خروش اس طفعہ اپنے عوام میں لوگوں میں پایا ہے وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ مجھے ایک کل ہی ایک کوئی پچاسی سال کے ایک بزرگ نے کال کی جن کے مطلق ہم یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ وہ سیاسی طور پر اتنے ایکٹیو ہیں انہوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ بلی صاحب آپ نے کتنے بجے جلسے سے نکلنا ہے میں نے کہا جی ہم نے صبح نو بجے مجھے خرص صورت میں اپنے جلسے کے ساتھ جو ہے لے کر جانا ہے تو وہ اس وقت ہماری جو سینٹلو گاری ہیں ایک گاری میں وہ بزرگ بھی اس وقت تشریف رہتے ہیں یہ عوام کا جوش و خروش ہے لوگوں نے ہمیں پہلے ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے کہ اب آپ ہمارے ساتھ گلسے میں شامل ہو ریلی میں شامل ہو لیکن اس دفعہ خود لوگوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا کہ ہم نے آپ کی ریلی میں عمران خان صاحب کے صحیح ہی گلسے میں شرکت کرنے کے لیے آنا ہے کیونکہ لوگ یہ سمجھ دیں ہیں کہ یہ جنگ صرف عمران خان کی یا پیٹرین ایک طرف عمران خان کھڑا ہے ایک طرف جو عمران خان اس ملت میں ترقی لے کے آنا چاہتا ہے اس کا ایک مشن ہے جو پوری دنیا میں اسلام کی بات کرتا ہے جو عام لوگوں کی بات کرتا ہے اور دوسری طرف اقتدار کے متلاشوں کا ایسا چاہتا ہے جو ہر طریقے سے جائز نجائز کرتے ہوئے لوگوں کو مفاداریاں خرید کر اقتدار حد کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ہم پور پرجوش ہیں تارکنان پرجوش ہیں عوام پرجوش ہیں کہ انشاءاللہ فتح حق کی اور عمران خان کی ہوگی اچھا یہاں پر یہ بھی بتاتے چلے گا کہ کتنی تعداد میں اس پر لوگ ریلی میں موجود ہیں اور اس میں کتنی خواتین بچے کس عمر کے طبقے سے زیادہ تر لوگ تعلق لکھتے ہیں یہ بھی بتاتے چلئے گا میں ارز کروں ہماری سینکڑوں کے بعد میں ہزار کارکنسیال کوٹ سے روان دوان ہیں ہر طرف جہاں نظر کا حد جگہ تک صرف اور صرف کتیائی کے پرچم کی بہار ہے لوگ ہر عمر کے لوگ وہ بچے ہوں وہ ٹینیج ہوں وہ ہماری ہوتین بینے ہوں ہر عمر کے لوگ میں ایک جذبہ ایک سے بڑھ کر ایک میں جو ہے وہ جذبہ دیکھنے کو آ رہا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس قوم کی سروائیول کی اس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی جنگ لندے کے لیے عمران حان کی کال کے اوپر اسلام آباد پہنچ رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پریٹ گراؤنڈ ہے اسلام آباد کا وہ چھوٹا پر جائے گا اور شاید لوگ سارے جو ہیں وہ اس پریٹ گراؤنڈ میں پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکے اچھا کتنے بجھتے کے ایکسپیکٹڈ ہے کب تک اسلام آباد پہنچ جائے گا یہ کافلا ہم جینام اس وقت کراس کر رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں چونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سڑک کے اوپر ٹرافک اتنی زیادہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو کافلا اپنی منزل مقصود کی طرف روان دہا ہے انشاءاللہ ہم قائد کی تقریب سننے کے لیے ہماری پوری کوشش ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم چار بجے کے قریب قریب انشاءاللہ اسلام آباد میں پہنچ جائیں گے عوام کے جوش کے حوالے سے بھی بتائے گا کتنا جوش کتنا ولولا کیا تھاٹھے مارتا سمندر عوام کا کیسا محسوس کر رہے ہیں عوام کا تھاٹھے مارتا سمندر عوام میں اتنا ایک دم سے جوش ولولا پیدا ہو گیا ہے کہ جس طرح ایسے ہی ہے کہ جس طرح ہم سنتے آ رہے ہیں سنتے آئے ہیں کہ جب پاکستان بندہ آتا تو اس طرح لوگوں میں جذبہ پایا جاتا تھا تو لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم جو قوم نے قربانیوں دے کے پاکستان بنایا تھا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نکل کر کسی چیز کا درے کی بغیر ہم نے آج پاکستان کو بچانا ہے اور اس ملک میں احتری کے نظام کی حاضر ہم نے باہر نکلنا ہے تو جوش جو لوگوں کا جوش ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے ہم نے کیا جا سکتا اچھا راستے میں کیا پارٹی ترانوں کے بھی گاہ بھی رہے ہیں لوگ گاڑیوں میں ظاہر بجائے ہوں گے کیونکہ پرچموں کی بہار تو نظر آ رہی ہے لوگ نظر آ رہے ہیں کہ نارے بھی لگا رہے ہیں اور کیا کیا ہے اس کے ساتھ ست یہ بھی بتائیے گا پاکستان طریقے کا انصاف کا ہر ورکر بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان طریقے انصاف کے ورکر تک کی بات نہیں رہ گئی پوری کونٹ چکی ہے جو لوگ کبھی بھی کسی جسی جلسے میں نہیں شرکت کی وہ بھی آج نکلے ہیں اور اس طریقے جلسے میں شرکت کرنے کے لیے اور لوگوں کا جو میں آپ کو بتاؤں جو رد عمل ہے ہر بندہ کا دل کر رہا ہے کہ ہم جھومیں ہم اس میں پارٹی ترانوں کے اوپر رکس کریں اور جگہ جگہ پر ڈھول کی تھاپ کے اوپر کارکنان جو ہے وہ رکس کر رہے ہیں اور پاکستان طریقے انصاف کے ترانے گا رہے ہیں سعید بہت شکریہ سعید بھلی وزیراعہ پنجاب کے کارڈینیٹر ہم آئے ساتھ ماؤں